السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین و سامین آپ سب کو پچھتر بے یوم آزادی ہند کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کا دن بڑا تاریخ دن ہے اور آج ہی کے دن ملک ہمارا آزاد ہوا تھا ہندوستان کی تاریخ میں یہ دن سنیری باپ کی حصد رکھتا ہے دنیا جانتی ہے کہ ہمارے ملک کے رہنماؤں نے ہر قسم کی قربانی دی اور خوم کو جگایا علامی کے زنجروں سے ان کو آزادی دلانے کے لیے ان میں وہ روح پھنکی جس کے بعد تحریک آزادی کامیابی سے ہم کنار ہو کر ہی اپنی منزل پر پہنچ کر چین اور سکون کی سانس لیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جن رہنماؤں نے ملک کی آزادی کے لیے ترہ ترہ کی قربانیاں پیش کی بلکہ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے بھی پیش کر دیے ہم ان کی ان خدمات کو خراج اخیدت بھی پیش کرتے ہیں اور یہ تحریک انہی کی کابیشوں کی دین ہے جس کا سبرہ آزادی کے صورت میں نمودار ہوا ان رہنماؤں میں جو نمائیہ نام ہمیں ملتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام تو یقیناً مہتمہ گاندھی کا ہے گاندھی جی نے پوری قوم کے لیے آزادی کے لیے اور دیگر امور کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں ان کے ساتھ جوارلال نہرو موتیلال نہرو کانتیلال ٹوپی مولانا بلکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی شوکت علی سردار واللبائی پٹیل مولانا حسرت مہانی اور حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی جو نہ صرف ایک جید علم دین تھے بلکہ ہماری ملت کے وہ عظیم سپوت جن کا شمار اولیاء اکرام میں ہوتا ہے بے شک سارے دیگر اخوام کے ساتھ شانہ باشانہ مسلمانوں نے نسل قربانیاں پیش کی بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا جس حد تک ممکن ہو سکا مال و مطا کے ساتھ زندگیوں کے بھی نظر آنے پیش کی تب ہی جا کے ملک آزاد ہوا ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ کسی اور سے کم نہیں ہے بلکہ اگر آپ فیرز دیکھیں تو ایک بڑی اتعداد مسلم علماء زوماء حتیٰ کہ اولیاء کی بھی ملتی ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ فریڈم فائٹرز کے نامہ جو لیے جاتے ہیں ان لیڈرز کے نام جنہوں نے ملک کی قوم کو بیداری جاگرتی اور اویرنس اور اویکننگ کے سرمایے سے اس وقت مالا مال کیا تھا ان میں ان مسلم زوماء اور علماء کو فراموش کر دیا جاتا ہے لیکن تاریخ کے پنے بھلایا نہیں جا سکتے باٹے نہیں جا سکتے ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ آزادی میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا ہے آج ضرورت اس بات کیے کہ ہم آزادی کے حضور کے پچیتر ویں سال یہ احد کریں کہ ہم اپنے نونحالوں کو تعلیم کے زیور سے آرازتہ کریں گے اور خومی سطح پر بھائی چارہ اخوت جس کو عام طور پر بردر ہوت انٹیگریٹی ہارمنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ خومی ایک جہتی کہ زیور سے آرازتہ کریں اور آپس میں اتحاد محبت اخوت کے ساتھ جیئے اور جینے دے کے اصولوں پر کار بند رہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا ملک بنا دے پیار و محبت کا ملک بنا دے اخوت اور بھائی چارہ کا مینارہ نور بنا دے اور آپس میں ساری خوموں کو محبت اور پیار کے ساتھ جینے کا صلیق عطا فرمائے اور ہماری قوم کے لیے میرا یہ پیام ہے کہ آپ حصول تعلیم کے ذریعے اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں اور ملک کی ترقی ملک کی ایک جہتی اور ملک میں پیار اور امن و بھائی چارہ کے چلن میں اپنا پورا پورا کردار ادا کریں السلام علیکم و نبت اللہ و رکاتو شکریہ